ویو آ رہا ہے یہ دیکھیں تو یار جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ یہ جگہ بنائی گئی تھی اس لوگ محفوظ کرنے کے لیے اور اس وقت وائیکنگز کا زمانہ تھا تو وائیکنگز کے زمانے میں آپ کو پتا ہے جو حملے وغیرہ ہوتے تھے وہ دشمن اس سمندر کے رستے آتا ہوتا تھا سمندر کے رستے آ کے وہ پھر اٹیک کرتا تھا تو اس لیے انہوں نے یہ دیکھیں یہ دو پہ جدے بھی ہیں وہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں اور ان کا موں جو ہے وہ سمندر کی طرف ہے مطلب یہاں سے اگر کسی دشمن کی کوئی بوٹ وغیرہ آ رہی ہوتی تھی بڑی تو اس کو یہ یہی سے تباہ کر دیتے تھے السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب تو یار آج میں جا رہا ہوں آسلو کے سب سے مشہور آکر شیوس فورٹرس میں جو کہ یہاں کا بارہ سو صدی کا بناوا ایک قیلہ ہے آج آپ کو اس کی تاریخ بتاتے ہیں اور جگہ وزید کرواتوں میں تو یار فاندلی ہم فورٹرس پہنچ چکے ہیں یہ جگہ دیکھیں ساری شام کا ٹائم ہے تو بڑا اچھا اس پر کیو ہوا ہے یار یہ دیکھیں فورٹرس کے بلکل ساتھ ہی یہ چھوٹا سا کیفے بناوا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں بیئر وغیرہ سب کچھ یہاں پہ سرف کی جاتی ہے یہ سارا جو ہے فورٹرس کا ایریہ ہے یہاں پہ تھوڑا کنسٹرکشن کا کام جاری ہے تو اس وجہ سے آپ کو یار اس جگہ پہ فینسیز نظر آئیں گی کیونکہ یہاں پہ نا تھوڑا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے لیکن آگے جا کے سارا کچھ اپن ہے تو میں اب بس جا رہا ہوں اس طرف تو پھر دیکھتے ہیں کہ قلعہ کیسے ہیں اندر سے تو یار یہ دیکھیں سارا کچھ اندھیرے والی گلی ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں ٹویلتھ سینچری میں واپس آگئے ہوں یہ دیکھیں یہ ایک جگہ ہے اس کے آپ یہ دروازہ دیکھیں دروازہ دیکھ کی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنا پران ہے ٹھیک ہے اور اس قلعے کی اس قلعے کی آپ کو تھوڑی ہسٹری بتاتا چلوں کہ یار یہ جو قلعہ ہے نا یہ بارہ سو سینچری میں بنایا گیا تھا تو یار چلتے چلتے فائنلی میں پہنچ گیا ہوں قلعے تک یہ دیکھیں قلعہ کیسا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے یہ سارا قلعہ ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہوئے کہ یہ آکر شوس کا فوٹرس ہے یہاں پر ٹائمنگ بھی لکھی ہوئے کہ چھے سے صبح چھے سے رات نو بجے تک اوپن رہتا ہے سنڈے بھی اور ونٹر میں اس کی ٹائمنگ تھوڑی چینج ہو جاتی یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ میں ایک سٹیچو بھی بنا ہوا ہے اور یہ اردگرد اس کے پرانی بیلڈنگز ہیں منٹ گاٹا تو یار میں یہاں آئے ہوں نا تو مجھے وہ جو آوشویج تھا پولینڈ میں جہاں پہ ہٹلر نے یہودیوں کو رکھ کے مارا تھا نا ان بیلڈنگز سے مجھے وہ بیلڈنگز یاد آگئی ان گلیوں سے یہ دیکھیں یہ ایک نئی بیلڈنگ تعمیر ہوئی ہے باقی یہ جو یہ فوٹرس ہے یہ سارا پرانا ہے اس کا آپ سائٹوں پر سٹرکچر چیک کریں کہ کتنی زیادہ گرینری ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے یہاں سے ہم لوگ جائیں گے یار ہم لوگ یہاں سے جائیں گے اور وہ وہاں سے واپس آئیں گے یہ دیکھیں یار یہ یہاں پہ جو ہے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ دیکھیں وہاں پہ گھوڑے ہیں کچھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ یہ کھیل رہے ہیں آپس میں یہاں پہ چھوٹا سا استبل بنا ہوا ہے تو فائنلی یار میں انٹر ہونے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ کلے کی دیوار ہے یہ یہاں انٹر ہو چکے ہیں یہ سائیڈوں پہ دیکھیں یہ ایک سیڑھیاں اوپر کو جا رہی ہیں یہ یقینا یہ جو جگہ تھی یہ رکھوالے جو ہوتے ہیں نا چوکی دار ان کی تھی گارڈز کی تو یہ یہاں پہ آپ منظر دیکھیں یہ دیکھیں یار کیاں سینیمیٹک ویور ہم نے پونڈ ہے ایک کتنا خوبصورت اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا سیکنڈ انٹرنس ہے یہ مین انٹرنس تھی جہاں سے لوگ اندر آتے ہیں اور یہ آپ کو دیکھاتا چلیں یہ گارڈز کے سیکشنز بنے ہوئے اوپر یہاں پہ گارڈز ہوتے تھے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ سیکنڈ انٹرنس ہوتی ہے یہاں پہ آو چلتے ہیں تو یار اس وقت یہ فورٹرس کے اندر ہی یہ دیکھیں یہ ایک پونڈ ہے خوبصورت قسم کا اور یہاں پہ سامنے انہوں نے کچھ چیئرز لگائی ہوئی ہے جہاں پہ لوگ جا کے بیٹھتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے تو یہاں پہ یار بہت ہی میں کہتا ہوں کہ کیا خوبصورت سی فیلنگ آرہی مجھے مطلب کہ فن نیچر میں میں دوبا ہوں آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہے یہ سارا سارا ہے سامنے وہ جو ہیں وہ میرے خیال میں آپ رہائشی جگہ ہیں اور ابھی چلتے ہیں قلعے کے اندر یار یہ دیکھیں طلاب کے اندر مچھلیاں بھی ہیں آپ کو نظر آئیں یہ دیکھیں یہ مچھلیاں بھی ہیں یہاں پہ سیگلز بھی ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت منظر یہاں پہ پیش ہو رہا ہے تو یار یہاں سے دوسری انٹرنس ہونے جا رہی ہے جو کہ مین کلے کی طرف ہوتی ہے یہ اس کی دیواریں چیک کریں یہ جیپ ہو گئے ہم انٹر وا جی وا ہے یہ دیکھیں کیا خوبصورت نظارہ ہے کمال ہو گیا مطلب فل ٹائم گرین وی یہ دیکھیں اور ایک اور بات یار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیلہ جو ہے یہ بارہ سو سدی اسوی میں تیار کیا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ یہاں پہ آپ اس کے تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پورے نوروے کو محفوظ رکھا جا سکے کسی بھی اٹیک سے اور اسی لئے یہ نوروے کے شہر اوسلو میں اس قلعے کو تعمیر کیا گیا ایک طرف ہم جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے تو یار بارہ سو سو سدی اسوی میں یہ قلعہ بنایا گیا تھا نوروے کی حفاظت کرنے کے لئے اس کے بعد کئی جنگوں میں اس جگہ سے حفاظت کی گئی ہے لیکن اب کے زمانے میں اس وقت یہاں پہ جو وائکنگز کے کنگ تھے نا وہ لوگ یہاں رہتے تھے اب یہاں پہ صرف ان کی قبریں ہیں اور یہاں پہ ایک ملٹری ایریا ہے جو وہ لوگ رہتے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ یہ ٹورسٹ کے لئے ہر وقت اوپن رہتا ہے اور ٹائمنگ ہے نو سے لے کے شام صبح چھ بجے سے لے کے رات نو بجے تک کی اور یہ فری انٹرنس ہے اس کی کوئی صاحب کتاب نہیں بہت خوبصورت جگہ ہے یہ تو یار جیسا کہ اس طرف میرے نوروے کا ریزسکینس میوزیم ہے جہاں پہ جو ہے سب کچھ ملٹری کا یہاں پہ چیزیں پڑھیں ہیں جو ریزسکینس میں استعمال ہوتی تھی اور اس طرف جو ہے وہ کیسل ہے قلعہ تو آج ہی اس طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے تو یار یہ اب کیسل کے اندر انٹرنس ہو رہی ہے اپنی تو اس وقت جا رہے ہیں ہم کیسل کے اندر یہ دیکھیں بہت اندھیرہ گھپ ہوا اس جگہ پیور یعنی کہ نا یار مجھے فیلنگ آ رہی ہے اس زمانے کی جس وقت یہ پنایا گیا تھا تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ مختلف قسم کے نا انہوں نے وہ سیلز بنائے ہوئے ہیں تھوڑے سے اور آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ لوگوں کو قید کر کے بھی رکھا جاتا تھا ایک وقت میں اور یہ دیکھیں یہ انجی ملٹری کا ایریا ہے یہ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوئے کہ اس ملٹری ایریا نو انٹری تو یہاں سے آگے جو ہے نا وہ کسی کی انٹرنس نہیں ہوتی اوپر والی سائٹ پہ وہ سامنے دیکھیں وہ فوجی کھڑے ہوئے تو یہاں پہ ملٹری وغیرہ ہوتی سارا کچھ یہ دیکھیں وہ سامنے سیلز بنے ہوئے آپ اس طرف کو بردر جائیں تو یہاں پہ قلعہ دوسری طرف کو جاتا ہے پہلے یہاں سے دیکھتے ہیں یار میں نہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو قلعہ ہے نا قلعے سے آپ کہاں تک دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ ایک سیل بنا ہوئے خفیہ دروازہ ہے جس کو انہوں نے پرمننٹ لوگ کیا ہوئے اس کے اندر کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ دیکھیں یہاں سے باہر کی طرف رستہ جاتا ہے بیچ میں ابھی فیلال یہ پتے بغیرہ پڑے ہوئے اس کو لوک کیا ہوئے انہوں نے یہ دیکھیں اور اگر آپ اس طرف سے اوپر چلے جائیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ واو یار کیا کمال کا ویو ہے یہ دیکھیں یار سارا جو دریہ ہے وہ آپ پر نظر آتا ہے یہاں سے اتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں ساری جگہ اتنی خوبصورت ہے یار ہوای اتنی چل رہی ہے مجھے شک ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں آرہی لیکن مطلب کہ قلعہ اس جگہ پر بنایا ہے جہاں سے جو یہاں پر شہزادے تھے جو کینگ ہوتا تھا وہ پورے اتنا خوبصورت ہے کہ یہ دیکھیں 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 یہ قلعہ کی مین اینکرنس ہے لیکن یہ لوگ ہے وزیٹرز کو اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اس لئے ہم یہاں جا نہیں سکتے صرف دو رستے ایک پل ایک دوسری طرف وہاں سے ہم جا سکتے اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہے چاہتے ہیں اس طرف سے تو ہم اس والی اینکرنس سے نیچے جا رہے ہیں یہ سائٹ کا بھی ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ خاص کر رہی ہے یہ چھوٹا سا دروازہ لگاوا ہے جو کلے کے اندر جاتا ہے یہ کھیڑکیاں دیکھیں اور یہ دیکھیں یہاں سے سمندر کا کتنا خصورت بھی ہوا ہے بالکل سمندر پہ بنایا گیا تھا یہ کلہ تاکہ سیکیوریٹی کی جانا سکے پورے اوصلوں کی یہاں سے نظر رکھی جاتی تھی دشمن پہ اور یہ دیکھیں ساتھ میں سیکنگ ایریاں بھی مطلب کے بھی ایٹی کلہ ہے سمندر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بہت ہوا چل رہی بہت دیس قسم کی ہوا ہے اور مجھے سردی بھی لگنا شروع ہوگی حالانکہ چھوٹا مہین ہے لیکن سردی بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ اوپر تک دیکھیں یہ کلہ جاتا ہے سبحان اللہ کیا کمال کا کلہ بنایا ہے انہوں نے یہاں سے دیکھیں آپ یہاں پہ سیدھا اوپر کی طرف یہ جاتی سڑک کلے کی طرف یہاں سے تھوڑا سا آگے جاتے جائیں تو وہ سامنے توپے بھی پڑی ہوئی ہیں کچھ جو کہ اس وقت رکھی ہوئی تھی یہاں سے یعنی کہ جو کوئی بھی کشتی آتی تھی وائیکنگ کے سمانے میں آپ کو پتہ ہے کشتی مدور تھا تو ان سے حفاظت کی جاتی تھی یہ دیکھیں یہ ایک اوپر اینٹرنس ہے یہاں بھی دیکھیں اس کے اندر جو ہے انٹرنس ہے وہ اہم نہیں ہے دیکھیں جہاں سے بندہ ہوتا آخر پہ ادھر ہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رکھی رہی ہے کتنا خوبصورت بھائی جان ویو آ رہا ہے یہ رکھیں تو یاد جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ یہ جگہ بنائی گئی تھی اس لوگ کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس وقت وائیکنگز کا زمانہ تھا تو وائیکنگز کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے جو حملے وغیرہ ہوتے تھے وہ دشمن اس سمندر کے رستے آتا ہوتا تھا سمندر کے رستے آ کے وہ پھر اٹیک کرتا تھا تو اس لیے ہی دیکھیں یہ دوپے جتے بھی ہیں وہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں اور ان کا موہ جو ہے وہ سمندر کی طرف ہے مطلب یہاں سے اگر کسی دشمن کی کوئی بوٹ وغیرہ آ رہی ہوتی تھی بڑی تو اس کو یہ یہی سے تباہ کر دیتے تھے یار یہ ایک مزے کی چیز دکھاتا چلوں کہ یہ دیکھیں جب اس وقت پہ گولیاں وغیرہ چلتی تھی نا تو یہ دیکھیں یہ توپوں میں سراغ بھی ہوئے ہیں کافی یہ دیکھیں تو یہ اس وقت یہ مطلب کہ جو ان کا جوابی حملہ ہوتا تھا اس جوابی حملے میں ان توپوں کو بہت ایفیکٹ بڑھتا تھا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پھٹے وغیرہ نئے بنائے گئے ہیں لیکن یہ جو توپ ہے توپ بلکل پرانی ہے یہ دیکھیں اس طرف یہ بھی یہاں پہ یہ سارا ختم ہو چکا ہے تو یار یہ جو قلعہ تھا قلعہ ختم ہو چکا ہوئے پیچھے اب یہ اس کے دوسری طرف کا view ہے یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا پونچ پناہا ہے لیکن اس میں پانی کوئی نہیں ہے اور اس طرف دیکھیں تو یار اس طرف اور کئی زیادہ توپیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں جن کا جو روخ ہے وہ سمندر کی طرف ہے اور کتنی زیادہ توپیں ہیں یہاں پہ تو یار بسیکلی صرف پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ محل بنایا گیا تھا کھلا اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کئی وائیکنگز جو ہیں ان کی کپریں بھی ان کے اندر ہیں اس قلعے کے اندر ہیں تو یار یہ دیکھیں قلعے کے ساتھ یہ ایک میرے کے چاہیے تو کتنا یہاں سے view آپ دیکھیں کہ کیا نظر آتے ہیں تو یار یہ چلتے چلتے نا یہ دیکھیں یہ ایک انہوں نے پل کروس آور بنایا گیا روڈ کی ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ جانے کے لیے یہ دیکھیں یہ آپ کو اگر نظر آئے یہ اگر آپ کو نظر آئے تو یہ آپ کو یہ زنجیریں دیکھ کے کچھ وائیکنگز کی فلمیں یاد آتی ہیں کہ جب یعنی کہ اس جگہ سے آ رہی ہوتی تھی فوجیں تو یہاں سے یہ زنجیروں کو رول کرتے یہ جو پھٹا پھٹا اٹھا لیا جاتا تھا اور دروازہ کلے کا بند ہو جاتا تھا تو یہ اس وجہ سے یہ یہاں پہ بنایا ہوئے اور یہ دیکھیں یہ سیم جو ہے یہ دوسری طرف جا رہا ہے اب تو یعنی کہ بہت اپ ڈیٹ ہو گیا ہوئے بسورت لگ رہا ہے لیکن امیجن کریں کہ آٹھ سو سال پہلے جب یہاں پہ وائیکنگز کا رول تھا تو اس وقت یہاں پہ گھوڑے وغیرہ آتے ہوتے تھے جنگیں لڑنے کے لیے لوگ ان پہ اور یہ آپ دیکھیں یہ بھی تھوڑا سے مجھے جیسے یہ تیخ آنے ہیں ان میں تو یہ اس وقت بھی استعمال ہوا کرتے تھے یہ سارا کا سارا پرانا ہے بس یہاں پہ اوپر انہوں نے پارک بنا دی ہے اس طرف یہاں پہ بہت زیادہ تیوریسٹ چاہتا ہے یہاں پہ جو کوئی بھی اس لوگ گھومنے آتا ہے نا تو وہ اس جگہ کو ویزٹ لازمی کرتا ہے کیونکہ یہ جگہ خوبصورت ہی بہت ہے بہت پرسکون انہوں نے بہت ہی وی ای پی طریقے سے اس کو انہوں نے کور کیا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے روڈ کا ویو چیک کریں کتنا خوبصورت ویو آ رہا ہے زبردست تو یار یہ ایک ایریہ ہے جو کہ بینگڈن صاحب کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ سارا ملٹری کا ایریہ ہے یہاں پہ اندر ہم لوگ نہیں جا سکتے ٹوریسٹ کے لیے صرف یہ کچھ شیریے ہی ہے جہاں پہ ہم لوگ جا سکتے ہیں تو ہم نے سارا ایریہ کور کر لی ہے اب میں دوسری طرف ہوں یہ دیکھیں ایک طرف سے گیا تھا دوسری طرف سے میں واپس آگے ہوں تو یار گائز اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ قلعے کے بالکل ساتھ ہی گھر کے ایک گھوڑوں کا استبل ہے جہاں پہ پولیس کے گھوڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں گھوڑوں کا سمبل بھی بنا ہوا ہے اور یہ پورا کا پورا استبل ہے یار یہ دیکھیں یہ یار گھوڑا استبل کا اس کے علاوہ وہ دیکھیں وہاں پہ ایک اب لڑکی آ رہی ہے جو کہ پتہ نہیں استبل کو بند کرے گی یہ دیکھیں ایک گھوڑا ادھر آ چکا ہوا ہے پاگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے پولیس کے گھوڑے ہیں اور پولیس ہی ان کی دیکھ بال کرتی ہے کیر کرتی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد اس گھوڑے کو لے جائیں گے یہاں سے بدیں گھوڑے کو لے جائیں گے ڈیسی کے بعد اس کے لے empresa ڈیسی کے بعد اس کے بعد اس کے لیے ڈیسی کے بعد اس کے لیے موسیقی